عموماً بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا بیٹا یا میرا فیملی میمبر نشا چھوڑ کے بحالی کی طرف بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ میں ٹھیک تھاک ہو جاؤں گا اسے کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن آگ سے جب آگ لگتی ہے جنگل میں درختوں کو تو سب کی آگ بجانی پڑتی ہے وہ جو اریجنلی جس درخت کو آگ لگی تھی اس کی آگ بجانے سے باقی درختوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر آپ اس درخت کی آگ بجائیں گے جس کو آگ لگی تھی اور باقی درختوں کو نہیں شہریں گے تو وہ واپس اس اصلی درخت کو پھر آگ لگا دیں گے لیکن یہاں ایک اہم نکتہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے مریض کو سیت یابی مل جائے جو ہماری تمنا ہے ہماری دعا ہے تو آپ کا موڈ تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کے ایک الٹ بات یہ ہے کہ جب تک ابھی آپ کے مریض کو سیت یابی نہیں بھی ملتی اور وہ نشہ نہیں چھوڑتا تو آپ جدوجود کر کے اپنے موڈ کو سوار لیں بنا لیں تو اس سے کیا ہوگا کیونکہ اگر اس پہ ڈپینڈی نہیں کرتا آپ کا موڈ ہے اور اس کا موڈ ہے اگرچہ آپ ماں بیٹا ہیں یا آپ باپ بیٹا ہیں لیکن آپ کا موڈ آپ کا موڈ ہے آپ کی سانسیں آپ کی سانسیں ہیں آپ کا غصہ اور آپ کا جو بہیویر ہے وہ آپ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے آپ کا اپنا ہے اور آپ ایک قریبی رشتے میں ہے لیکن ابھی اگر جب تک وہ نہیں بھی ٹھیک ہوتا سہت یاب نہیں بھی ہوتا تو اگر آپ اپنے موڈ کو نارمل بنا لیتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے اگر آپ اپنا موڈ ٹھیک کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر اس کو بھی فائدہ پہنچے گا کیونکہ آپ کے خراب موڈ سے اس کو کوئی مدد نہیں ملتی نشہ چھوڑنے میں اور جو فیملی ہوتی ہے اس میں جو فیملی ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے سے متاثر ہونا ایک مسلسل کھیل ہے لیکن ایسا ہم نے سیکھ رکھا ہے لیکن اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ ہمارا موڈ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کو فطری طریقوں سے اچھا بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ اپنے پیارے کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ بہت کمنڈیبل ہیں لیکن اپنے موڈ اور مزاج کو اچھا بنانے کے لیے آپ کوئی ان کے تابع نہیں ہیں آپ براہ راست اپنے موڈ کو اچھا بنا سکتے ہیں جبکہ آپ کے حالات میں کوئی فرق نہ بھی آئے تو آپ براہ راست اچھا بنا سکتے ہیں یعنی جو تین چار باتیں کہیں کہ جلدی سو جلدی جاگو واک ایکسرسائز کرو گھر والوں کو تھوڑا سمائل سے دیل کرو اور کھانا سادہ بالکل رکھو اور اپنے دنیاوی کام رپٹا دو طبیعت ٹھیک نہ بھی ہو تو کپڑے اچھے پہنو شیو کر کے رکھو اپنے آپ کو جو ہے اپنڈ اباؤٹ رکھو خوشیوں گمیوں میں شریک ہو تو آپ کی پچنویں فیصد خوشیاں لوٹ آئیں گے چاہے آپ کا مریض نشہ چھوڑے یا نہ چھوڑے لیکن آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کی مدد کرنے کے کہ جب بھی اس کو مدد کی ضرورت ہو آپ آگے بڑھیں اور جب اس کو مدد کی ضرورت نہ ہو تو آپ پیچھے ہٹ جائیں ایک ڈیٹیشٹ اٹیچمنٹ ہو کہ جب اس کو ضرورت ہو اور وہ آپ کو آواز دے کے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ آگے بڑھیں اگر وہ آواز نہیں دیتا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے تو پیچھے رہیں جب آپ اپنی زندگی کو نومل روٹین میں رکھنا شروع کریں گے تو ڈیٹیچ کرنا پڑے گا لیکن جب وہ آواز دے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ایز ای فیملی ممبر آپ آگے بڑھتے ہیں آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آپ مدد صرف ایک کام میں کرتے ہیں مدد صرف ایک کام میں کرتے ہیں کہ اگر وہ مدد چاہتا ہے اپنے علاج کی طرف تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ چلیں فالو اپ پہ میرے ساتھ چلیں میرے کانسلر کے پاس کیونکہ شاپنگ میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور چھوٹی مٹھی چیزوں میں آپ لوگوں کا ساتھ مانگتے ہیں تو جب ڈاکٹر پہ کوئی جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی یا اس کے بچے اس کے ساتھ جائیں تو ایسے موقع پہ جب علاج کا معاملہ ہو تو آپ اس کے ساتھ جائیں لیکن جب وہ نشے کی وجہ سے کسی مصیبت میں فستا ہے تو پھر آپ دھر میں بیٹھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بیوی کا فرض ہے کہ اس کا خامد کہے کہ ٹیلی فون کر کے کہے کہ پچکے فلانی جگہ تھی آجاؤ ایک بڈی میں انہوں کیر کے کھلوتی ہے تو میں انہوں گڈی چنی بین دن دی تے اوہ کہن دی ہے کہ جی موبائل بھی انہیں میرا کھولے آئے تے اوہ میں انہوں جان نہیں پی دن دی تے دروازے دیکھ گے کھلو گئی ہے تے میں انہوں آ کے بچا تے بیوی جا کے تے بچا دی یہ بیوی کا فرض ہے کہ جب خامد کی میں بوبا نمبر سنتی اسے گھیر کے کھڑی ہو جائے کہیں تو بیوی جائے اور جا کے تو مجمع لگا ہو دس بیس پچیس لوگ ہو پولیس بھی ادھر ہی پھیر رہی ہو اور ایک بے وکوف سی عورت جو ہے وہ رستہ کھڑا بند کر کے تو کھڑی ہے کہتی میں جانے نہیں دینا موبائل کھول ہوئے تو بیوی آ کے اسے بچائے وہ بیوی بازو پھر پھر کے کھچ کے کار لے جائے تے اوہ عورت لے جان نہ دے آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ سامنا ہوا کہ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میری زندگی جو نکل جاؤ آئی ہیٹ یو اور ویسے میں نے تو اسی ایک مارکیٹنگ چاہ کے مارکیٹ چاہ کے شاپنگ کرا دیو تو میں نے کو فلیٹ لے دیو تو اتھے صفائی ستھرائی کھانے پینے دا بندواز کر دیو یہ یہ بیری کومن تو اس پہ ایک کتاب ہے جو کہ جمیل صاحب نے پڑھی ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ کیا آپ نے ابھی سوچا تھا کہ ایسی بھی کتاب ہوگی کیا امریکہ میں بھی ایسی کرتے ہیں اور افریقہ میں بھی ایسی کرتے ہیں اور لاہور میں بھی ایسی کرتے ہیں اور امرسہر میں بھی ایسی کرتے ہیں کہ ای ہیٹ یو تھوزن ٹائمز ای دونٹ وانٹ لیوید یو بٹ فرس ٹیک می تو دا مارکیٹ پہلے میں لیبرٹی مارکیٹ لے جاؤ شاپنگ کرا ہو مجھے بتائیں کہ یہ خیال نادر خیال آتا کیسے ہے ذہن میں ہماری صاحب یہ نادر خیال کیسے آتا ہے بندے کے ذہن میں کہ کسے بندے رہے south کسے بندے رہے ہیں میں نو توڑی شکل نہیں پرسند ویسی آئی لائک یوں لیکن توڑی شکل نہیں چنگی دا اپنے پہ ان کی جا رہے ہیں ہینڈسم پہ ان کی جا رہے ہیں میں اسی آرہا ہوں کہ ہینڈسم پہ ہوئے ان کہہ رہے ہیں توڑی شکل ہے میں نوشکل ہی اچھے نی لگ دی میں نوشی شکل ہے تھا سارا ایک دن آچین نوست پھلائیے اندھے توسی موسیقی